اے وطن تجھ سے محبت ہم بے شمار کرتے ہیں اے وطن تیری عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہمیں جب بلکل ٹھیک ہے مینی مینی ہیپی انڈیپیننٹس دے آپ کو آزادی کا دن بہت 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 مبارک ہو آزادی کے اس دن پر شاپن موپے لگ رہے ہیں ہم آپ کے لئے ایک بہت اچھی وائن ویڈیو تیار کر کے لائے ہیں جو آپ دیکھئے گا اور آپ بلکل بھی بور نہیں ہوں گے اور اس کے اندر جو میسیجیں اس پر ضرور غور کیجئے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا چینل کو سبسکر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آگے تک شیئر بھی کیجئے گا بیل ایکن پریس کرنا نہ ہوئے جو یہ بچی اتنی بڑی تقریریں کرتی ہیں وہ صرف سپورٹ ہم آپ سے مانگ لے ہوتے ہیں ہمیں آپ کا بہت زیادہ سپورٹ چاہیے تو چلتے ہیں ہم اپنی وائن ویڈیو کی طرف بھائی آ کے ناشتہ کر لیں تھوڑی دیر میں کر رہا ہوں بھائی ساتھ میں ناشتہ کر لیں ساتھ میں کھانا اچھی بات ہوتی ہے صحیحے کلچہ ساتھ میں ہی کر لیں گے اور بھائی آج چودہ گز کی تیاری نہیں کر رہے چودہ گز کی تیاری تو میں کری لوں گا پس آت میں میں نے پندرہ گز کی بھی تیاری کرنی ہے پندرہ گز کی تیاری سبحانہ میں دوستوں کے پاس چلک کیا آنا تو بمبا کو بتا دینا صحیحے اور چودہ گز کی جنیاں خرید لیں تم نے تم نے لے لی نہیں یار میں نے ابھی نہیں لی ابھی میں سوچ رہا تھا ٹائم ہی نہیں مل رہا اور بھائی کیا باتیں چل رہی ہیں دوستو کچھ نہیں ہم لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ چودہ اگس کی تیاری ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی تم نے کر لی چودہ اگس کی تیاری چودہ اگس کی تو میں کر لوں گا لیکن ساتھ میں نے پندرہ اگس کی بھی تیاری کرنی ہے لیکن پندرہ اگس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے آیا یا آپ کو پندرہ اگس کوئی پتہ چل جائے گا چلے یا میں چلتا ہوں مجھے کام ادھر ہے ٹھیک ہے چلے وہ جھنڈا دکھ رہا تو میں سب سے اوپر والا ویسا جھنڈا لگاؤں گا میں اپنی شد پہ کل ہاں یا یہ صحیح جہاں تم جھنڈیا لینے جاؤ گئے نا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے نا ہم دونوں ساتھ خریدیں گے یا میں یہ بات کپ سے سوچ رہا ہوں کہ شافن پندرہ اگس کو کیا کرنے والا ہے پتہ نہیں یا یہ تو پندرہ اگس کوئی دیکھیں گے چلے اہر میں چلتا ہوں کل ملیں گے لاحفظ اکسر زمین شاد باد کیشور حسین شاد باد اکسر زمین شاد باد اکسر زمین شاد باد کیشور حسین شاد باد اسلام علیکم کیا اللہ کو شکر ہے نشنیہ دادی مبارکو آپ کو بھی مبارکو اور تمہاری کیسی چودہ اگس گزر رہی ہے چودہ اگس تو صحیح گزر رہی ہے بس چودہ اگس تو نکل گئی بس پندرہ اگس کی تیاری کرنی ہے میں نے تم نے اس دن بھی ذکر کیا تھا لیکن حرون کے سامنے لیکن میں نے غور نہیں کیا تمہاری بات پر کرنے کیا والے ہو تم پندرہ اگس کو ہمار تو کوئی لینے دینہ نہیں ہے اس سے یار میرے سے نا ہر کو یہی پوچھ رہا ہے کہ پندرہ اگس کو کیا کرنے والے ہو تو میں ان کو یہی جواب دے رہا ہوں کہ پندرہ اگس کو ہی دیکھ لے شافن کہاں کی تیاری چل رہی ہے ہمار پندرہ اگس کی پندرہ اگس سمجھی نہیں میں ہمار بعد میں سمجھا ہوں کہ بہت دیر ہو رہی ہے یہ صحیح ہے ابھی نکل رہا ہے میں نے اللہ حافظ یہ شافن کیا کر رہا ہے اچھا اسی لئے کہہ رہا تھا کہ مجھے پندرہ اگس کی تیاری کرنی ہے ہارون کو بتاتا ہوں ہیلو ہارون ہاں پتا ہے کل شافن کیوں پندرہ اگس کی تیاری پندرہ اگس کی تیاری کیوں بول رہا تھا جو ہم چودہ اگس منہ کے جنڈیاں زمین پر پھیک دیتے ہیں نا اس کو وہ اس کو اٹھانے کی تیاری کر رہا تھا اچھا شافن اس بات کی تیاری کر رہا تھا پندرہ اگس کی ہاں یار یہ اچھی بات ہے اسے بھی اٹھانے چاہیے پرچم ہمارے وطن کا پرچن زمین پر گرا ہوا ہوتا ہے ہمیں بھی اس بات خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں بھی اس کے ساتھ حصہ لینا چاہیے یار سپانہ دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں اب سمجھ میں آیا کیا کہ بھائی پندرہ اگس کا بار بار کیوں بول لیتے ہیں اب سمجھ میں آیا بھائی کو جنڈیاں اٹھانی تھی اس لئے بھائی پندرہ اگس کا بول لیتے ہیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں جنڈیوں کے زمین میں نہیں گرانا چاہیے یہ پرچم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ جب ہمارے وطن کا کوئی سپاہی شہید ہوتا ہے تو اسے کفن کی جگہ اس پرچم میں لپیٹا جاتا ہے ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں جو لاکھو دی بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا بس چھوٹی سی بات سے ویڈیو کو ختم کروں گا کہ میں سپیشل ٹینکس کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو جنہوں نے میری اس ویڈیو کو بنانے میں بہت مدد کری اور جب ترانہ سن رہے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ ہم لوگوں نے خود پڑھا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ پاک عرض پاکستان مرکز یقین